آپ گلی میں جاتے ہیں وہاں کے مسائل دیکھتے ہیں آپ ان مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سردھرگی بازی لگا دیت بات بھی اب کہی جاتی ہے کہ جہاں عوام سے نائنصافی وہاں ملک زہیر آوال یہ میرے والا صاحب کی ایک خصوصی میرے اوپر انایت ہے مجھے انہوں نے جو تربیت دی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا خواتین کو اس چیز کی اویرنس نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک تو خواتین کو ویرنس نہیں ہے دوسرا خواتین لینا نہیں چاہتی چلیں اس بھائی نے بولا اپنی بہن کو میرے نام کرو اگر وہ کر دیتی ہیں تو کیا واقعی نام ہو جاتا ہے اگر آپ نے کیس کرنا ہے نا یا بھائی کو دیکھو یا پرپٹی کو دیکھو اگر آپ کو دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے کس سے کریں گے کی ہونی چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایسے اور ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں رمیسہ قریشی پروگرام گاؤسپس پید رمیسہ میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے آج کا پروگرام ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی انفرمیٹے وہ بھی آپ سب کے لیے کیونکہ آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ملک زہیر آوان کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد ماہر قانوندان ہیں بے شمار خوبیوں سے مزین ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں سماجی سیاسی شخصیت بھی ہیں تو ان کا تعرف تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن بہت کم ان میں جو ہے نا میں نے آپ کو بھی خوبیاں بتائیے ان میں اور بھی بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں زہیر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم نکالا جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں بولنے کا موقع فرام کیا سر یہ ساری باتیں تو میرے علم میں جتنی تھی میں نے کر دی آپ ذرا پھر سے اپنا ذرا تعرف دیں کیونکہ آپ ماشاء اللہ کافی ساری خوبیاں موجود ہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ جی رمیسہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور بولنے کا موقع فرام کیا میرا تعلق اسلام آباد میں اسلام آباد کا مقامی باشندہ ہوں اور عوام قوم سے میرا ایک تعلق ہے نسبت ہے دیکھیں جہاں تک میرے پروفیشن کی بات ہے میں ایڈوکیسی کرتا ہوں پچھلے دس سے بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں ارسہ ایکسپیرینس ہے کہ میں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسلام آئی کوڈ دسٹر کوڈ کے اندر میں پریکٹس کرتا ہوں اس کے علاوہ میں سوشل ایکٹیوٹی جو ہے جو کرتا ہوں جس میں جو پپلک کے جو رائٹس ہیں جو عوام کے جو رائٹس ہیں ان کے بنیادی کوکی جنگ لڑتا ہوں جس میں سب سے بڑا میں نے آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے تقریباً چھ سال چھ سالوں سے میں نے کمپین لانچ کی کہ بینوں اور بیٹیوں کو ان کا وراست میں حصہ دیں آپ کے نالج میں ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا آپ سرچ کریں معلومات گھٹھی کریں سروے کریں آج بھی نائنٹی فائی پرسنٹ ہواتین ہماری جو ہماری مسلمان بینے بیٹی ہیں وہ اپنے آکسے محروم ہیں یعنی ہمارے ہاں بیٹیوں اور بینوں کو حصہ نہیں دی جائتا اس میں میں نے کمپین چلائی اور میں نے بقاعدہ طور پر نہ صرف کمپین چلائی کپی کے اندر بھی ہے اور اسلام آباد میں ہی ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اپنے وراستی اکسے محروم ہوتی ہے تو وہ اس قانون کے تحت اس کو آکھ ملے گا یہ ہماری کمپین چل رہی ہے جاری ساری ہے ہمارا کام ہے آواز دگانا آواز اٹھانا اردو کے اوپر میں نے ایسا کام کیا کہ اردو جو ہماری قومی زبان ہے اور اس بھی ہمارا ورکنگ جاری ہے ہم نے ختم نہیں کی کہ کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں گے دنیا کا کوئی ملوی ترقی کرتا ہے تو اپنی زبان کے اندر وہ ترقی کرتا ہے آپ ایک بچے کو پنجابی میں بولیں اردو بولیں پشتو بولیں جو اس کی مدل ہے اس میں اس کو بات صحیح سمجھاتی ہے آپ اشترک اس کے سامنے جو مرضی زبان بولیں تو اردو کے والے سے ہم نے کام کیا پھر میں آپ کی علم ہے کہ میں ممبر کومی سملی کے لیے ایک کنڈیڈیٹ ہوں اپنا ایک علقے اسلام آباد کا انی فیفٹی فور یہ میرا بھائی علاقہ بھی ہے میرا گھر بھی ہے میرا گاؤں بھی ہے میرا شہر بھی ہے میرا محلہ بھی ہے اس علقے کے اندر میں نے بے شمار جو ہے کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے خاص کر کے جو قبرستان تھا یہ ادھی ایریے کے اندر جو لوگ تھے خاص کر کے بلکہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ آپ ایک صحابی بھی ہیں انگر بھی ہیں کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں مقامی لوگ اب بہت کم ہیں یہ پاکستان بھر سے بلکہ پاکستانی دنیا بھر سے لوگ یہاں اسلام آباد میں آباد ہیں اور خاص کر کے جو اسلام آباد کے دی ایری ہے ان دی ایری ہیں جو عوام ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں جی اس بات پر میں ابھی آنے ہی لگی تھی کہ آپ سیکٹر میں جاتے ہیں کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں وہاں کا کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو آپ اس کے بیچے پڑ جاتے ہیں آپ گلی میں جاتے ہیں وہاں کے مسائل دیکھتے ہیں آپ ان مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سردھرگی بازی لگا دیتے ہیں اپنی اپنی اتنی آپ کوشش کرتے ہیں یہی میں ابھی کہنے لگی تھی کہ قبرستان لوگوں کو آپ نے دلوا کر دیا کچھ لوگوں کے پاس قبرستان نہیں تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا یہ آپ نے جی رمیسہ آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ میرے اندر خامی ہے میں خامی کہ سکتا ہوں نہیں خوبی ہے یہ آپ کی کہ مجھے جب بھی کہیں مسئلہ پرشانی نظر آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے یار ہے کہ اس کو حل کیا جائے اور اس میں میں نے میری ٹیم نے پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں جیسے قبرستان کی اپنے بات کی تو جو میں نے پہلے ارس کیا کہ اسلام آباد کا جو دی اریہ ہے وہاں کے لوگوں کو لوگ بارش آئے ہیں اسلام آباد سے یعنی جو بار جو مختلف صحبوں سے مختلف عزلہ سے آئے ہیں تو ان کے لئے قبرستان نہیں تھا پھر میں نے بقیادہ طور پر آئی کورٹ میں اپنے نام سے پیٹیشن دائر کی جس پر اسلام آباد آئی کورٹ نے ڈیسین دیا کہ آپ اسلام آباد کی جتنے بھی دیئی اری ہیں ان تمام رہیشوں کو آپ قبرستان کی سہولت دیں گے اس پر یہ الحمدللہ کامیاب ہوئے اور مزید جو ہمارے اور بھی ہمارے جیسے ہم نے پانی کی ریٹ کی ہوئی ہے اور آپ کے نالج میں کروں کہ جو اگر آپ نے نام سنا گا اسلام آباد میں کشمیر آئی وے جی ہاں اس کے اوپر بھی میں نے جو بریجز کے ہیں وہ اس کی میں نے ریٹ کی آئی کورٹ میں کہ آپ نے یو ٹرن تو بنا دی ہے لیکن ایکسیڈنٹ جو روز ہوتے ہیں اس کا حال کیا جائے اس کا کشمیر آئی وے جو موڈ جو ہے وہ موڈ ٹھیک نیتا ہے جی جی یو ٹرن انہوں نے بنائے جو اسلام آباد کی انتظامیاں ہیں انہوں نے کہ سکلن ختم کی اور یو ٹرن بنائے اگر آپ نے سفر کیا ہو تو آپ کو نالج ہوگا لیکن یہ عوام کے بیج اور یہ جو کشمیر ہائی وے اور یہ یہ آپ کے علمے کیسے آئی بات دیکھیں یہ میرا گھر میں نے پہلے کہا میرا گھر ہے میرا شہر ہے میرا محلہ ہے میرا اپنا میری پیدایش یہاں کی میرا اپنا گھر ہے جب بندہ گھر کے اندر ہے تو اسے ضرور نہیں پڑھتی بتانے کی کہ ہمیں باہر سائے گا بتائے گا کہ آپ تیرے گھر میں گند پڑھا ہوئے تو ہم نے اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو خود صاف کرنا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آپ ماشاءاللہ قانوندان ہیں اور ڈگری لیا آپ نے پھر کچہری میں جو ہے وہ آپ کیسز لڑتے ہیں ان کے علاوہ اب آپ نے جو ہے لوگوں کے لیے بھی جو ہے کام شروع کر دیا لوگوں کی دہلیز پر جاتے ہیں اور ان کے مسئلے ختم کر دیتے ہیں جہاں اب تو یہ آپ کے بارے میں بات بھی کہی جاتی ہے کہ جہاں عوام سے نائن صافی وہاں ملک زہی روان یہ انقلاب کیسے آیا جی جی رمیس صاحب بالکل ایسی ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے والد صاحب کی ایک خصوصی میرے اوپر انایت ہے مجھے انہوں نے جو تربیت دی میرے والد صاحب سے آپ نہیں ملی انشاءاللہ زندگی دی تو ملکات بھی ہوگی تو میرے والد صاحب جو تھے ٹوٹل وہ دس پڑے ہوئے ہیں انہیں تعلیم مسلمانے میں نہیں پڑھ سکے لیکن انہوں نے جو اپنی لائف اپنا جو ٹائم اور اپنا جو لوگوں کی خدمات کی یعنی کم پڑے لکھے انہیں کے بابوجود کم وسائل کے بابوجود انہوں نے میرے اندر ایک انرجی پیدا کی کہ اگر آپ وکیل ہو آپ مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہو تو میں نے اپنے والد صاحب سے ایک عید کیا کہ اب آجی آپ کے ہوتے ہوئے اور جب تک زندگی ہے میری تو میں آپ کی مشن کو جاری رکھوں گا اور اسی مشن کے تعد میرا جذبہ میرے اندر ہے کہ جہاں پر یہ مسائل ہوتے ہیں تو میرے سب سے بیسٹ فورم جو ہے وہ کیا ہے وہ ہائی کوٹ ہے میں جب بھی کئی مسئلہ پرابلم ہوتی ہے تو میں اپلیکیشن دینے کے بعد ہائی کوٹ ریٹ کر دیتا ہوں اس ریٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو کنسٹویشن اپکستان اگر آپ نے پڑا ہو تو آرٹیکل وانٹی نائن جو ہے وہی کہتا ہے کہ کہیں بھی اگر آپ کا بنیادی حق طلف ہوتا ہے بنیادی حق کی ویلیشن ہو رہی ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹس فائلیٹ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس اس شرح جو چھون رہے لوگوں کے لیے مہلومات بھی کہیں بھی آپ کا کیس اچھا تیار کیا ہوا ہے تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے ضروری ہے کہ آپ کچھ وکیل ہوتے ہیں نا مطلب آپ مجھے بتائیے گا کہ کیس نہ جیتنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ انہوں نے صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی دیکھیں پہلے بھی لفظ بولا کہ کسی بھی کیس کو چھوڑ دیں آم لائف کی بات کر لیں اگر ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا پروگرام کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی آپ کی استیاری ہے اگر آپ سے بھی وائلیشن کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ نہ مکمل ہوگی اسی طرح جیتنے بھی کیسز ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر اس میں کیس کی تیاری سے لے کر کیس کی ریکارڈ اور جو ریکارڈ مویہ کرتا ہے کلائنٹ ان تمام چیزوں کو اور پھر عدالت کے اندر جب آپ پیش ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھی جاتے ہیں اگر کہیں نہ آپ سے غلطی ہوئی ہوتی آپ کیس آجاتے جاتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے ریکارڈ اس کے بغیر آپ کا میاب نہیں ہوتی اچھ مجھ بتائے گا بطور قانون دان آپ نے وراست کے حوالے سے بہت کام کیا ہے وقالت میں آپ نے زمین اور وراست کے حوالے سے کیوں کام کیا یہ دور ہی آپ نے کیوں دیکھیں اس طرح ہوا کہ آج سے ساتھ ساتھ قبل یوں کہا جی کہ مجھ زمین نام کرو ورنہ میں ہیٹ کر دوں گا یا تمہارے شور کو مار دوں گا جو اس کا بن ہوئی ہے تو میرے اندر غصہ اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کس جگہ رہ رہے ہیں تو میں نے اسی وقت فیس بک پر اپنی پوست شیئر پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر میں خود نہیں گیا لیکن بہت ذریعہ میں نے ممبر قومی سمبلی جو مارے عزیز تھے ان کے ثروعہ میں نے پہلے کہ ایکٹ پاس کرایا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا خواتین کو اویرنس نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ایک تو خواتین کو اویرنس نہیں ہے دوسرا خواتین لینا نہیں چاہتی دیکھیں دنیا کا اگر آپ لاکھوں روپے آپ کے پاس ہو اور ایک چیز کی کمی ہو تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے بول اگر آپ نالج ہے آپ بڑے ہی آلہ قسم ہیں لیکن اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ اس چیزوں کا فائدہ کیوں جو بول نا ہے جو سپیکنگ پاور میٹر کرتے یہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ چلیں اس بھائی نے بولا اپنی بہن کو میرے نام کرو اگر وہ کر دیتی ہیں تو کیا واقعی نام ہو جاتا ہے نام تو جب آپ جا تصیلدار کے سامنے جب کہیں گے جی ٹھیک جی پرابٹی میں بھائی کو دے رہی ہوں تو آج گی آپ پیسے نہیں لے رہے لیکن آپ نے پرابٹی اس کے نام کر دی تو دیکھیں اس میں دو چیزیں میں نے پہلے کہ ایک تو ہماری خواتین کا لاعلم ہونا اور نمبر دو پہ ہم کہتے ہیں یار کہ مارا ایک بھائی ہے یا مارا اور کو ٹھکانہ نہیں اگر ایک شور نے گھر سے نکال دیا تو مارا اور ٹھکانہ کون سے جب ہواتین پاوری ہوں جب مضبوط ہوں گی ان کا رائٹ ہے اچھا ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ رائٹ ہے گے نہیں سورہ نساء کی ہے یہ عدیث بھی نہیں قرآن ہے اب ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا حق لیں دل میں رکھنا رہی نہیں کی تھی کی ہمیں سانی دیا جس اس کے بچے یاشی کریں صحیح کہ رہے ہیں اس حوالے سے اپنے کمپین پہلے بھی افرٹ کل میں آؤں گا اور یہ یوں ہونا چاہیے تو وہ پھر کیا کریں دیکھیں نا میں پہلے کہ ہر چیز پاکستان کے اندر ایک موجود ہے اگر ایک بھائی زبردستی کہتا کہ میرے نام زمین کریں بھائی بھائی یا کازن کوئی بھی بھائی پرسن بھی ہے اس کے لئے فوجداری قانون بھی ہے کرمین مجود ہے فوجداری سیول قانون مجود ہے اتھانا مجود ہے اگر اگر وہ کچھ نہ کرے تو کم از کم اپلکیشن سمیٹ کر دے کہ یہ شخص میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے صحیح یا بھائی ہے کوئی بھی ہے حتی باپ بھی کرتا ہے باپ کے خلاف بھی افیار ہوتی ہے لیٹس جو ایکٹ بنا ہے دو از اکیس بیس کا پروگرام کے بعد آپ کو پوری ٹیٹیل ویڈس اپ کر دوں گا ٹھیک ہے کہ آپ کے نالج میں اور پروگرام بلکی اس موضوع پروگرام بھی کر لیں جی جی ضرور کہ اس میں وہ پورا ایکٹ موجود ہے کہ کوئی شخص بھی عورت کے زمین پر اس پرپٹی پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو اس قانون کے تا اس کو دس سزا ہے سی 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 مزاق نہیں ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عورت میرے پاس کیس لے کے آئی تقریب چار پہنگ سال پہلے وہ ایک دفع آئی پھر پھر افتے بعد آئی پھر اس کے آئی کہ میں کیس کرنا ہے تو میں نے کرو کیس میں کرنے کی دیار ہوں وہ میرا بھائی ہے تو وہ نراز نہ ہو جائے مجھے مجھے اگر اپنے کیس کرنا یا بھائی کو دیکھو یا پرپٹی سپریم کوٹ میں بہنوں کی طرف سے وکیل پیش ہوئے بہن انٹرسٹنگ بات تو وہاں پر لڑکی جو میل کی طرف سے وکیل تھا اس نے کہا جج صاحب چیف صاحب کو بہنے نے اپنی مرضی سے پرپٹی دی ہے وہاں بار جو جج صاحب نے نام بول گیل نے مزوری کچھ عورتوں کی کچھ بینوں بیٹیوں کی کچھ ہمارا ماشرہ ظلم کا شکار ہے ہم سمیتے ہیں کہ بینوں کو سا دے کر کہ ہم ان کا امیر ہو جیں گے میرا تو اپنا تان من یہ چیز گوارہ نہیں کرتا کہ آپ ان کا سا کھائیں شریعت نے مقرر کیا ہمارا سوالات چلتے رہیں لیکن Gossip with Romance میں سیگمنٹ ہوتا ہے جس نام چناو اس میں ایسا ہے کہ میں سوالات پوچھوں گی اقارڈنگ to the question you have to answer only one تین choices ہوں گی آپ کے پاس اور ایک کو آپ نے منتخفر کرنا ہوگا ٹھیک ریڈی پہلا سوال ہے آپ نے اگر تین ججز ہیں ان کے سامنے آپ نے مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کیا چاہیں کہ آپ کا مقدمہ ہے اس میں جج کون سے ہو افتخار محمد چودری قاضی فیض عیسی عمر عطا بندیال دیکھیں میرا دس میں جواب یہ کہ میں کبھی بھی ججز کی چنو میں کبھی بھی بھی کیا جو بھی ہو آپ کا دل کرے کس سے اپنی ریالٹی بتا رہا ہوں کہ جتنے میری کسی چاہر رہے ہیں اپنے بڑا سوال کیا میرے جتنے بھی کسی چاہر رہے ہیں کبھی بھی میں اپلیکیشن دیکھی فلان جج کے پاس میرا خ своим لیکن ایسی دیکھ کین خاص کریں گی شخص سمار کریں گ otive موضر در چنو چنو چن چنان چن 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 دäre چن خ آپ کو بتاتی ہوں افتخار محمد چودری کازی فیض ایسا عمر اتبندیال چلیں اب آپ سوچیں نا کہ چیف سب بہتر ہیں چیف سب بہتر ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس کلائنٹ تین مختلف cases لے کر آتے ہیں ان میں سے کون سا case لڑنے میں آپ دلچسپی ظاہر کریں گے اچھا پہلا case ہوگا فوجداری کا اس میں دوسرا case ہے جی دیوانی اور تیسرا ہے جی corporate ان تینوں میں سے کون سا آپ case لڑنے میں دلچسپی ظاہر کریں گے دیوانی میں زیادہ practice ہی دیوانی کرتا ہوں اچھا اچھا کرپوریٹ تو بالکل نہیں کرتا دیوانی زیادہ میرے ہیں family ہیں اور جو خواتین کے property rights ہیں اس وہ ہیں اچھا تیسرا جو ہے میرا سوال وہ ہوگا کہ اگر آپ کو election لڑنا ہو ان تینوں میں سے کس party کا ticket لیں گے آپ ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے جماعت اسلامی مسلم لیگ نون تحریک انصاف اچھا اگلا سوال ہے کہ آپ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کس سے مانتے ہیں میرا لیڈر ایک ہے میں آپ کو آپشن دوں گی میں آپ کو آپشن دوں گی اس میں سے آپ نے بتا تو دیا کہ آپ تحریک انصاف کی party کے بندے ہیں لیکن آپ کو میں نے آپشن دے لیا پہلا ہے نواز شریف دوسرے ہیں جی ظلفکار علی بھٹو بن ازیر بھٹو یا پھر عمران خان اچھا اس کی کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کیا دیکھیں جو انسپریشن جو جذبہ جو جنون جو تحریک جو موٹیویشن خان صاحب نے دی میں 2017 سے قبل جودہ پاکستان پیپس پارٹی میں تھا لیکن اس کے بعد خان صاحب کے ان کی جو ویجن تھا ان چیزوں کو دیکھ کر میرے اندر تبدیلی آئی اور بلکہ آپ کے نالج میں نے کہ میرے اببا جی اب بھی پیپس پارٹی میں ہیں تو میں نے اپنے اببا جی سے پون پاڑ کے ان سے کہا کہ آپ مجھے فری کریں میں پیپس پارٹی میں نہیں رہنا چاہتا اچھا یہ آپ نے جی تو پھر میں نے ان کی تقریب ان کو ایک مہینہ ہے اور وہ مشکل سے ان کو راضی کیا تو اس کے بعد میں نے بقاعدہ طور پہ خان صاحب سے ملا اس کے بعد میں ایک جلسہ کرایا جس میں خان صاحب خود تو نہ آ سکے لیکن ان کی جو مرکسی لیڈر تھے وہ سارے آئے اچھا اگلا اچھا اگلا میرا جو چناؤ سیگمنٹ کا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے کیسے کریں گے وہ میں آپ کو آپ کو آپشن دوں گی آپ نے بتانے ریشم نیلم منیر خان یا پھر مجھے مجھے ادھکانا حیدی کرنے کا شوق نہیں پھر آپ کیسے کریں گے کس فیلڈ کی ہونا چاہتا ہے اچھا کوئی اچھا کم میرا جنہا وہ پروفیشن تو کم از کم میرا بوچ دوبان لے اچھا صحیح کہیں آپ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو اگر دوبارہ اپنا کیریئر شروع کرنا پڑ تو پھر آپ دوبارہ کون سا کیریئر شروع کریں گے میکنی دیکھا کا شکر اور مانگ بی Working Group جنہا پڑ پو کون سناری س مرے دستگیر شروع کیا کبھی اور کون سنور لنے ڈرین ساатаات مجھے شوک تھا اور میں نے پھر افرٹس کی اور میں وکیل بنا وکیل بنا وکیل بنا جب میں نے دگری لی تو میرے ایک چیز ہے کہ وکیل بننے کے بعد میں نے کرنا ہے اس ٹیم سے لے اب تک میں وہی کام کر رہا ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا کہ پیپلک لیڈیگیشن کا مطلب ہے کہ جو عوام و ناس کے جنرل ایشو ہوتے ہیں ان کو عدالت میں ایڈریس کرنا یا ان کو میڈیا بیلیڈ کرنا اس طرح کبریستان کا مسئلہ پانی کا مسئلہ روڈو کلیو تو یہ بے شمال مسائلہ ہے اللہ تعالی باکی سی چیزیں میرے انٹرست نہیں ہے کیونکہ یہ میرا پیشن ہے میرا شوق ہے میرے انٹرست ہے پکالت میری لائف ہے اچھا پکالت is everything for you first priority یہ ایسی لائف ہے believe کریں کہ میں کہ ہر شکس کو واقیل ہونا چاہیے وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جس سو سیٹی کام اندر رہے ہیں یہ میں لفظ سو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو محجوب لگے یہاں درندہ رہے ہیں پہلے گا محجوب لگے گا یعنی یہاں پر انسان بوت کم ہے اب اگر آپ نالجاب لہوں گے تو آپ کو یہ سو سیٹی پھر تھوڑا ہی دے گی ورنہ انسانوں کی انسانوں کی یقیمت کوئی نہیں ہے تو وکیل ہونے کے بعد جب آپ ضروری نہیں کیسی آپ کے باس آئیں لیکن آپ اپنے ذاتی مسائل آپ کو ایک جو اپنی لائف کی ایشو ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے پرپٹی کے جو اس کا تفضل کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہے اور خاص کر کے فی میل کے لیے میں کہتا ہوں ان کے لیے تو لا کرنا بہت ضروری ہے اچھا زہیر صاحب مجھے بتائی گا کہ کامیاب وکیل ہونے کے لیے اداکاری کا کتنا ہاتھ ہے اداکاری کا کتنا عمل دخل ہے دیکھیں وکالت کے اندر چند چیزیں بڑی ضروری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے اگر آپ وکیل بن چکے اور آپ اپنے عدالت میں جانا ہے آپ جو کیس کرنا چاہ رہے ہیں جس کیس جو آپ نے کیس لیا ہے کسی کلائنٹ سے اپنا جو بھی کیس ہے اس کا نالج ہونا چاہیے پھر آپ کا لباس میٹر کرتا ہے آپ کا یونی فار مکمل ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ جب عدالت کے سچ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کے اندر بولنے کی قوت بھی ہو یہ نہ ہو کہ ایسے چلوں کی طرح لفظ میں کچھ غلط بور رہا ہوں لیکن وہ اس لیے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا کانفیڈنٹیڈ ہونا ضروری ہے مطلب آپ بول نہیں سکتے تو سپیکنگ پاور آپ کے باس ہونا چاہیے یہ نالج ہونا چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ ایک انٹر شروع ہوگے جنہا آپ گھنٹر تک انٹر لگے اچھا مجھے بتائیے گا سچ بتائیے گا جھوٹ چلتے بات یہ ہے کہ یہاں پر جس کو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں قانون وہ یہ ہے کہ فرض کریں مثال کے طور پر کوئی افیار ہوئی ہے 302 کی ایک بندہ نے مردر کیا 302 ہو گیا اب ایک طرف آپ پیش ہوگی ہیں وکیل ایک طرف میں ہوگی ہوں ٹھیک ہے اب آپ اپنے کلائنٹس کا دفعہ کر رہی ہیں کہ جی نہیں اس نے مردر نہیں کیا اس نے مرد نہیں کیا اور میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے لیکن آپ اس 302 کو ثابت کر رہے ہیں میں بھی 302 کو ثابت کر رہا ہوں صحیح تو جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں وہ دیکھیں سارے قانون کے اندر چلتا ہے آپ جھوٹ بھی ہوتا ہے باز کدھ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ ریکارڈ غلط پیش کرتے ہیں انٹیمپننگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ تو سوسائیٹی کے اندر ہو رہا ہے ہم ہم کہیں گے نہیں ہو رہا ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کے اپنے طرح ہے کہ آپ اس کو کس طرح بیش کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جیسے کہ ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ ینگسٹرز کو کیا میسی دینا چاہیے دیکھیں میرا ینگسٹر کیلئے یہی پیغام ہے کہ آپ ہمارے یہاں میں بڑی ایک ریالٹی ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے نا میوسی کا شکار ہے وہ پرشان حال ہے کہ یہ پتہ نہیں روز کا میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں میں نے آج دن کو بھی ایک جگہ بات کی آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں آپ میڈیا کسی جگہ بھی ہیں کوئی جاب کر رہے ہیں آپ صرف اپنے کام میں توجہ دیں میند کریں وقت پہ آئیں اور خلو سے کام کریں مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور رزق دے گا ہم کام چوری کرتے ہیں ہم وقت کی پبندی نہیں کرتے ہیں ہم بیمانی کرتے ہیں کہ کس طرح پھر آپ کامیاب ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ شارٹ کر لگائیں اور فوراں بیٹم کی جگہ جہاں بیٹھیں ہم بیٹھ جائیں ہم شارٹ لگائیں تو جہاں میں بیٹھا ہوں ہم بیٹھ جائیں لیکن جو بندہ بھی کامیاب ہوا ہے آپ سرچ کریں نوجوانوں کے لیے آپ گوگل بھی جائیں اور دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی اسٹیٹک کریں ہم آپ ان کے صرف دس پوائنٹ نکالنے کے وہ کمیاب کیوں ہیں وقت کی پبندی نہیں کی انہوں نے اپنے کام سے خلوج کیا محنت کی صبر کیا امانداری سے کام کیا اور ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں گے آپ کو ملیں گی جو عام انسان نہیں کرتا ہم جب آپ اپنے کام بھی تو جو نہیں آپ اپنے خلاص ہی نہیں ہیں آپ آ رہے ہیں بس بالکل نکموں کی طرح آئے ہیں بیٹھے چلے گئے آپ کو اپنے کام سے ایک انٹرسٹ لینا پڑے گا محنت کرنے پڑے گی اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہم مسلمان ہیں مارا قیدہ انشگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہم رزق دینے والا ہے بہت شکریہ بہت اچھا میسج دیئے میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتی ہوں اور ناظرین یہی پر ہماری پروگرام کے ختام کا وقت ہوا جاتا ہے اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے گوسپس فید رمیسہ اللہ حافظ